اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر نصیف رمائے میری چاہت ہوگی کہ خاموشی سے حضرت کا بیان سنا جائے ساتھی جو کھڑے بیٹھ جائیں اور کہیں دائم ہیں شور بلکل نہ ہو مستورات میں مردوں سے تعداد اس وقت زیادہ ہے میری درخواست ہوگی معلمات سے کہ انتہائی خاموشی کے ساتھ آواز کی طرف توجہ رہے اور جب تک دعا نہ ہو جائے اپنی جگہ سے ہیلے نہیں جزاکو ملو الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاروذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولي جوالذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين قابل صدق احترام حضرات علماء کرام بزرگان محترم برادران اسلام فضلاء کرام طلباء عزیز برادران اسلام خواتین اسلام اور عزیز طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے لئے خوشی مسلط اور سعادت کا مقام ہے کہ جامعہ صدیقیہ کراچی کی اس سالانہ تقریم میں اور مبارک اجتماع میں شرکت کا موقع مل رہا ہے میں شکر گزار ہوں ادارے کے محتمی ممتاز عالم دین حضرت مورانا شفیق الرحمن صاحب دامت برکاتم العالیہ اور برادر مکرم حضرت مورانا عبد الحسیب صاحب حفظہ اللہ کا جنہوں نے آج کے اس مبارک اور مقدس اجتماع میں مجھے شرکت کے دعوت دے کر اس سعادت میں شریک کیا میں مادرت چاہتا ہوں یہاں تاخیر سے آنے پر ہوئی تاخیر تو کچھ بھائی سے تاخیر بھی تھا پاکستان کے اس شہر کراچی میں جب بھی آنا ہوتا ہے تو بہت سے مدارس کہ یہ اسرار ہوتا ہے کہ میں ان کے ہاں بھی حاضری دوں اگرچہ میرا یہ حالیہ سفر جو ایک دن کے لیے ہے یہ حضرت مولانا شفیق الرحمن صاحب اور مولانا عبد الحسیب صاحب کی دعوت پر ہے میں اصل انہی کا مہمان ہوں مگر بہت سے حضرات یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی جگہ جائیں تو ان کے ہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے جائیں اسی لیے دیگر مدارس نے اسرار کیا اور بعض جگہ مجھے جانا پڑا اور ابھی بھی بعض جگہ جانا ہے میں یہاں پہلی مرتبہ آیا ہوں آخری مرتبہ نہیں پہلی مرتبہ آیا ہوں آخری مرتبہ نہیں یہ آغاز ہے انتہا نہیں یہ ابتداء ہے شروعات ہے تو انشاءاللہ اب تو اندہ حاضری ہوتی رہے گی میں ان طلبہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو یہاں سے فاضل بن کر جا رہے ہیں درس نظامی کی تعلیم مکمل کر رہے ہیں طلبہ اور طالبات اللہ کبارک و تعالی نے سب سے بڑی روشنی اور سب سے بڑا نور ان کے سینوں میں جمع کر دیا ہے سب سے بڑی روشنی قرآن کی روشنی ہے باقی سب اندھیریں ہیں سب سے بڑی روشنی سنت کی روشنی ہے سب سے بڑی روشنی قرآن و حدیث کے علم کی روشنی ہے یہ روشنی اللہ تبارک و تعالی نے تمام اہلِ ایمان کو عطا کی اور ان کو اللہ نے عام مومنین سے زیادہ عطا فرمائی کنز المعارف علامہ قسطلانی رحمت اللہ علی کی کتاب ہے اس میں انہوں نے جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے جو بداہر خوش طبی کی ہے مگر اس میں علوم کا ایک خزانہ ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق آدم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم ان تینوں صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر اپنے داماد سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہو اور اپنی لخت جگر سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے حض علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے کہ آج میرے گھر میں کتنے عظیم و شان مہمان آئے ہیں وہ مہمان بھی آئے ہیں جو میراج میں اللہ تعالی کے مہمان بنے جن کے میزبان خود اللہ جل جلالو و عم نوالو بنے فوراں گھر میں جا کر اپنی بیوی سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا مزور علی السلام آئے ہیں ساتھ ابو بکر بھی ہیں عمر بھی ہیں عثمان بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے کھانا تیار کرو اور کھانے سے پہلے کوئی چیز اگر گھر میں ہے مجھے دو میں جا کر پیش کرو تاکہ مہمان کا اکرام ہو اور وہ اس کو تناول کرے اور تم اتنی دیر میں کھانت بناو سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا گھر میں کچھ نہیں شہد ہے میں شہد دیتی ہوں یہ لے جاؤ اور میں کھانا بناتی ہوں ایک سفید پلیٹ اور پرتن میں شہد ڈال دیا وہ لے کر آئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کر ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ شہد اور آپ کے ساتھی بھی یہ شہد کھائیں اتنی میں میں کھانا تیار کرواتا ہوں اور کھانا لے کر آتا ہوں حضور علیہ السلام نے جب اس پر نظر ڈالی تو دیکھا اس میں ایک باریک سا بال ہے عام طور پر برتنوں میں باریک بال بعض اوقات رہ جاتا ہے گر جاتا ہے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے سامنے شہد لائے ہیں یہ سفید پلیٹ اور برتن میں لائے ہیں اور اس میں بال بھی ہے اور یہ بال بڑا باریک سا ہے تو چلو وقت بھی گزر جائے گا دل لگی کرتے ہیں خوش طبی کرتے ہیں ان تینوں چیزوں سے تم میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی بات نکالے کوئی نہ کوئی بات بیان کرے وقت بھی گزر جائے گا اور اتنی دیر میں کھانا بھی آ جائے گا تو سب سے پہلے بولے جانشین پیغمبر امام الصحابہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر ان تین جنوں سے تین باتیں نکالتا اور بیان کرتا ہوں پہلی بات اس برتن سے یہ برتن جتنا سفید ہے روشن ہے چمکدار ہے اس سے زیادہ روشن اس سے زیادہ چمکدار اس سے زیادہ سفید ایمان ہے کیا چمک کسی برتن میں ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے ایمان میں چمک رکھی ہے جو اللہ نے ایمان میں روشنی رکھی ہے جو اللہ نے ایمان کے اندر کشش رکھی ہے اور یہ میٹھا شہد ہے اس سے میں ابو بکر یہ بات نکالتا اور بیان کرتا ہوں کہ جب کسی کو اللہ ایمان دے دے ایمان کی دولت سے نواز دے اور وہ کلمہ پڑھنے اور وہ مومن ہو جائے تو اس کو شہد میں اتنا مدہ نہیں آتا اتنا ایمان میں مدہ آتا ہے نفس العمر میں ایمان بہت چمک دار جس کو مل جائے وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور حلاوت محسوس کرتا ہے اس میں باریک بال ہے اس سے میں صدیق اکبر یہ بات نکالتا ہوں کہ اپنے ایمان کو سنبھال کر رکھنا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اپنے ایمان کو بچانا کہ زندگی کا آخری سانس کلمہ پڑھتے ہوئے آئے اور ایمان پر خاتمہ ہو جائے یہ بال کو سنبھالنا آسان ہے اس بال کی حفاظت کرنا جو باریک سا ہوتا ہے آسان ہے مگر ایمان کی حفاظت بال سے بھی زیادہ مشکل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے فرمایا تم بھی کچھ کہو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ کہتا ہوں یہ برطن جتنا سفید ہے روشن ہے اور چمکدار ہے اس سے زیادہ روشن چمکدار یہ دنیا ہے دنیا کا پیسہ دنیا کا مال دنیا کی دولت یہاں کا سونا یہاں کی چاندی یہاں کی کرسی یہاں کا اقتدار یہاں کے مناسب یہاں کے عہدے ان میں بڑی چمک ہے آپ سنتے ہوں گے پیسے میں چمک کرسی میں چمک اقتدار میں چمک وزارت میں چمک اہدے میں چمک حد عمر رضی اللہ تعالی نے بھی فرمایا کہ یا رسول اللہ اس برطن میں کیا چمک ہوگی جو اقتدار میں کرسی میں حکومت میں پیسے میں چاندی میں دنیا کے مال اور دولت میں چمک ہے تو اس سے زیادہ چمکدار دنیا ہے اور اس میں میٹھا شہد ہے اس سے میں عمر یہ کہتا ہوں جس کو اللہ دنیا کی حکومت اور اقتدار دے دے اور کرسی دے دے جب وہ کرسی پر بیٹھتا ہے یا مال و دولت اس کے پاس آتا ہے تو اس کو شہد میں اتنا مزا نہیں آتا جتنا اس کو اس کرسی پر بیٹھنے میں مزا آتا ہے اس کو مٹھاس محسوس ہوتی ہے لیکن باریک بال ہے اس سے میں عمر یہ کہتا ہوں کہ جس کو اللہ نے اقتدار اور حکومت دی ہو وہ اپنے اقتدار میں ظلم نہ کرے انصاف کرے عدل کرے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے یہ بال سے زیادہ باریک اور نازو کام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی یہ جواب اپنے حالات کے مطابق دیا اللہ نے ان کو آدھی دنیا پر حکومت دی تھی اور حضرت عمر نے اس آدھی دنیا کی حکومت میں انصاف کر کے دکھایا فرماتے تھے دریا کے کنارے اگر کتہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دے گا اس کو جواب دینا ہوگا حضرت عمر نے انصاف کر کے دکھایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی باری آئی حضرت عمر نے فرمایا تم بھی کہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی جو خاص طور پر سنانے کے لئے پوری حدیث سنا رہا ہو فرمایا یہ برتن جتنا سفید روشن چمکدار ہے اس سے زیادہ روشن اس سے زیادہ چمکدار اس سے زیادہ وائٹ اور سفید اللہ نے قرآن اور حدیث کے علم کو بنایا کیا روشنی ہوگی سورج میں چاند میں ستارے میں کیا روشنی ہوگی کسی برتن میں کیا روشنی اور چمک ہوگی کسی چیز میں جو اللہ نے قرآن کے علم میں جو اللہ نے حدیث کے علم میں جو اللہ نے وحی کے علم میں جو اللہ نے نبوکت کے علم میں جو اللہ نے شریعت کے علم میں چمک رکھتی ہے العلم نور یہ علم نور ہے یہ چمک ہے یہ روشنی ہے اور اس میں میٹھا شہد ہے اس سے میں عثمانِ غنی یہ کہتا ہوں جب قرآن کا علم کسی کے سینے میں آ جائے جب یہ حدیث کا علم کسی کو مل جائے شریعت کا نبوت کا وحی کا علم جو کتابوں میں ہے وہ سینے میں آ جائے جو استاد کے دل میں ہے شاکر کے دل میں آ جائے تو اس کو شہد میں اتنا مدہ نہیں آتا جتنا اس علم کے لینے میں مزہ آتا ہے جو اس کو مٹھاس اور حلاوت ہوتی ہے اس میں پاریک بال ہے اس سے میں عثمانِ غنی یہ بات نکالتا ہوں کہ اس علم پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ پاریک و نازو کام ہے بال کو سنبھالنا آسان علم پر عمل کرنا مشکل اللہ توفیق عطا فرمائے علم پر عمل کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی حضور علیہ السلام نے فرمایا تم بھی کچھ کہو انہوں نے موقع کے مطابق جواب دیا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برطن جو میں لے کر آیا یہ جتنا سفید روشن چمکدار ہے اس سے زیادہ چمک اللہ تعالیٰ نے مہمان کی پیشانی میں رکھ لی ہے یہ مہمان بھی چمک ہوتا ہے چونکہ حضور مہمان تھے نا ابو بکر عمر عثمان توفیق علی نے اس کے مطابق بات کی کہا کہ آپ برطن میں چمک ہوں گی جو مہمان کی پیشانی میں چمک ہے اور اس میں میٹھا شہد ہے اس سے میں علی یہ بات نکالتا ہوں جب مہمان کھاتا ہے اور میزبان کا کھانا اس کو پسند آ جاتا ہے اور وہ دل سے کھاتا ہے تو کھاتو مہمان رہا ہوتا ہے شہد سے زیادہ مزہ میزبان کو آتا ہے مٹھاس میزبان کو آتی ہے میرا کھانا پسند آ گیا اس میں باریک بال ہے اس سے میں علی یہ بات نکالتا ہوں مہمان کو خوش کر کے بھیجنا سو فیصد رادی کر کے بھیجنا یہ بال سے زیادہ باریک و نازو کام ہے مہمان کبھی خوش نہیں ہوتا میری بڑی زبردست دعوت کی اچھا جی کیا تھا کہتا بہت کچھ تھا لیکن آئس کریم نہیں تھی فلان ڈش نہیں تھی مجھے کوئی حدیعہ نہیں دیا انہوں نے تو مہمان کو خوش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہمان کی پیشانی میں اللہ نے اس برطن سے زیادہ چمک رکھی ہے اور اس کا کھانا کھانا پسند آ جانا یہ شہ سے زیادہ میٹھا میزبان کو لگتا ہے خوش کر کے بھیجنا بال سے زیادہ باریک کام ہے یہ ساری گفتگو پردے میں حضور کی لخت جگر جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ تززہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھی پیغام بھیجا دیواریں چھوٹی ہوتی تھی ابباجان آپ کی بیٹی بھی ان تین چیزوں سے تین باتیں بیان کرنا چاہتی ہے مزاد نے فرمایا بیٹی تم بھی کہو حضور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پیاری بات کہی فرمایا ابباجان یہ برطن جتنا سفید ہے روشن ہے چمکدار ہے اس سے زیادہ روشن چمکدار اللہ نے عورت کی حیاء کو بنایا سورج میں وہ چمک نہیں جو عورت کی حیاء میں ہے چاند میں وہ چمک نہیں جو عورت کی حیاء میں ہے ستاروں میں وہ چمک نہیں جو عورت کی حیاء میں ہے برطن میں وہ چمک نہیں جو عورت کی حیاء میں ہے چاندی میں وہ چمک نہیں جو عورت کی حیاء میں ہے عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی حیاء ہے بے حیاء ہیں وہ عورتیں جو بے پرتا ہو کر اسلام قرآن و سنت اور پاکستان کے دستور اور آئین کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے چند مٹھی بر عورتیں انجیوز کے نمائندہ باہر کے اجنڈے پر کام کرنے والی عورتیں آج عورتوں کے حقوق اور عزادی کی بات کرتے ہوئے سڑک پر آ کر بے حیائی کو فروغ دینا چاہتی ہیں فہاشی کو اریانی کو بداخلاقی بدکرداری کو لانا چاہتی ہیں یہ عورتیں مسلمان عورتوں کی نمائندہ نہیں ہیں ان کو عورت کہنا عورت کی توہین ہے عورت سیدہ فاطمہ تزہرہ کا نام ہے عورت ہماری ان بیٹیوں کا نام ہے جو پردے میں بیٹھے ہیں ان فاضلات تعلیبات کا نام ہے جو پردے میں بیٹھی ہیں عورت کا مانا کیا جس کو چھپایا جائے عورتوں کو ہم اردو میں کہتے ہیں مستور مستورات جمع چھپی ہوئی معلوم ہوا کہ جو عورت پردے میں ہے وہ عورت ہے جس نے اپنا بدن چھپایا وہ عورت ہے جس نے اپنے جسم کو ننگا کیا ہے جو بے حیاء ہو گئی ہے بے پرتا ہو گئی ہے اس کو عورت کہنا لفظ عورت کی توہین ہے وہ مستورات نہیں وہ مکشوفات ہیں حضور نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت القافر دنیا مومن کی جیل کافر کی جنت ہے یہ میں نے نہیں کہا تاجدار مدینہ نے کہا آمنہ کے لال نے کہا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا فرمایا دنیا مومن کی جیل ہے میں تو وقت نہیں کہ تفصیل میں جاؤ حضور نے تشبیح دی دنیا کو جیل کے ساتھ اور فرمایا ایمان والے کے لئے جیل ہے جیل میں کیا ہوتا ہے اس سے حضور نے کیا بات سمجھائی دو بنیادی باتیں سمجھائی ایک یہ جیل میں جب قیدی جاتا ہے اللہ نہ کرے کہ ہم جیل میں جائیں اللہ نہ کرے ہمیں جیل کا چامنا کرنا پڑے لیکن جو گئے ہیں یہ جا سکتے ہیں آپ وہ جانتے ہیں جانے والے جیل میں اپنی مردی چلتی ہے یا گورمنٹ کی مردی چلتی ہے جیل میں اپنی مردی یا جیل کے قانون کی مردی وہاں کے حکام کی وہاں کا لباس اپنا نہیں جیل کا لباس کھانا پینے کے اوقات اپنے نہیں کھانا اپنا نہیں جیل دے گا آپ کے لاکب ہونے کا وقت انتی مردی کا آپ کو بیرک میں چھوڑیں گے وہ اپنی مردی سے تو جس طرح جیل کا قیدی اپنی مردی کی زندگی نہیں گدارتا اور حضور نے یہ فرما کر کہ دنیا مومن کی جیل ہے بتا دیا مومن جب تُو نے کلمہ پڑا جب تُو نے کہا اشہدو اللہ الہہ اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسولہ تو تُو نے اپنی مرضی ختم کر کے فیصلہ کر دیا کہ میں اللہ کی مرضی پر چلوں گا رسول اللہ کی مرضی پر چلوں گا جب تُو نے کلمہ پڑا تو جیسے جیل کا قیدی اپنی مرضی کی زندگی نہیں گدارتا اسی طرح جب تُو نے کلمہ پڑھ لیا تو اپنی مرضی کی زندگی نہیں اللہ اور اس کے نبی کی مرضی کی زندگی گدارے گا دوسری یہ جیل کا قیدی کبھی جیل کو اپنا گھر نہیں سمجھتا جتنی سہولتیں بھی ہو جائیں پوچھا جائے ائر کنڈیشن تیرے پاس ہے اجادت خاص دے دی کھانا گھر سے منگوالے تجھے ٹیلیشن بھی دے دیا تیری کیا خواہش جیل کا پھاٹک کھلے ازادی ملے گھر جاؤں کبھی جیل سے دل نہیں لگاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر دنیا مومن کی جیل ہے بتا دیا لوگوں دنیا کو کبھی اپنا گھر نہ بنانا کبھی اپنا گھر نہ سمجھنا اس سے دل نہ لگانا تمہارا گھر جنت ہے یہ تو مسافر ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہاں اپنی مردی نہیں تو مرضی کس کی چلے گی بولا بولا کس کی مرضی چلے گی ہاتھ اٹھا کر کہو کس کی مرضی چلے گی اللہ ہی کی کہو کس کی مرضی اللہ کی اور اللہ کے بعد حضور علیہ السلام تم اپنی مرضی کے دعوے تب کرو جب تم نے اپنی زندگی خود پیدا کی ہو جب تمہارا جسم تمہارا اپنا بنایا ہوا ہو یہ تو اللہ نے تمہیں دیا یہ آنکھ اس نے دی اس کی مرضی پر چلے گی کان اس نے دیئے اس کی مرضی پر چلیں گے ناکھ اس نے دیا اس کی مرضی پر چلیں گے زبان اس نے دی اس کی مرضی پر چلے گی ہاتھ اور پاؤں سر سے پاؤں تک کا وجود اس نے دیا اس کی مرضی پر چلے گی فاطمہ نے کیا فرمایا سبحان اللہ فرمایا یہ برطن جتنا سفید روشن چمک اس سے زیادہ روشن چمکدار بولو بولو سارے بولو اونچی آواز سے بولو مل کر بولو عورت کی حیاء کیا چمک اللہ نے عورت کے اس میں میٹھا چھہد ہے حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ اس سے میں یہ کہتی ہوں جب عورت پردہ کرتی ہے اس کو شہد میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا پردے میں مزہ آتا ہے یہ رسول اللہ کی بیٹی کہہ سکتی ہے آج کی عورت کو تو پردہ اتارنے میں مزہ آتا ہے اللہ ہماری بیٹیوں کو فاطمہ کی طرح بنائے ہماری عورتوں کو ان کو آئیڈیل بنانے کی توفیق مادل بنانے کی اور اس میں باریک بال ہے اس سے میں یہ کہتی ہوں باریک بال ہے اس سے میں کہتی ہوں عورت کا اپنے چہرے کو چھپانا اور بچانا کہ جس مرد کا دیکھنا جائز نہیں اس کی نظر نہ پڑے یہ بال سے زیادہ باریک و نازل کھا جبریل علیہ السلام آگئے وہ نے کہا کہ میں بھی تین باتیں کہتا ہوں فرشتوں کے سردار یہ برطن جتنا سوید روشن چمکدار ہے جبریل نے فرشتوں کے سردار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ روشن چمکدار وہ اسلام ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا جو دین اسلام اللہ نے آپ کو دیا وہ سب سے زیادہ روشن ہے اور اس میں میٹھا شہد ہے اس سے میں جبریل یہ کہتا ہوں اس اسلام پر جب کوئی عمل کرتا ہے اور تو اس کو شہد میں اتنا مدہ نہیں آتا جتنا اسلام پر عمل کرنے میں مدہ آتا ہے اس میں باریک بال ہے اس سے میں جبریل یہ کہتا ہوں کہ اسلام پر عمل کرتا رہے کرتا رہے آگے جائے بہگیر نہ لگے یہ بال سے زیادہ باریک اور نازم کام ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بھی تین باتیں کہتا ہوں سبحان اللہ کہتا ہوں یہ دریاب بکوزہ ہے جو میں آپ کو حدیث کا توفہ دے رہا ہوں حضور علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تین باتیں کہتا ہوں یہ برطن جتنا سفید روشن چمکدار ہے اس سے زیادہ روشن چمکدار اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کیا چمک ہے کسی چیز میں جو اللہ کی محبت میں ہے اس میں میٹھا شہد ہے اس سے میں یہ کہتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کو اللہ کی محبت مل جائے اور وہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ اللہ کہے ذکر کرے متوجہ ہو اللہ کی طرف اس کو شہد میں اتنا مدہ نہیں آتا جتنا اللہ اللہ کرنے میں مدہ آتا اس میں باریک بال ہے اس سے میں محمد الرسولہ یہ کہتا ہوں کہ اپنے اس محبت میں اللہ کے آگے پڑے آگے پڑے ہر دن محبت میں اضافہ ہو ہر لمحہ اللہ کی محبت زیادہ ہوتی جائے یہ بال سے زیادہ باریک و نازو کام ہے لکھائے اللہ کی طرف سے وہی آگئی جو کیفیت وہی کے وقت ہو جی تھی آپ نے پڑی سخت سردی میں پسینہ حضور کی وہ کیفیت ہو گئی صحابہ سمجھ گئے کنیکشن مل گیا ہے اللہ نے فرمایا تم سب نے تین باتیں کہیں میں رب بھی تین باتیں کہتا ہوں کیا خوش نصیب لوگ تھے بات شروع ابو بکر سے ہو رہی ہے ختم اللہ پر ہو رہی ہے وَخِتَامُهُ مِسْقِ اللہ نے فرمایا میں بھی تین باتیں کہتا ہوں یہ برطن جتنا سفید روشن چمکدار ہے اس سے زیادہ روشن چمکدار وہ جنت ہے جو میں نے تمہارے لئے تیار کیا ہے کیا چمک کسی میں ہوگی جو جنت میں ہے اور میٹھا شہد ہے اس سے میں رب العالمین یہ کہتا ہوں جب جنت کی نعمتیں کھاؤ گے شہد کے مزے بھول جاؤ گے شہد کے مزے کی کوئی نسبت ہی نہیں جو جنت کی نعمتوں میں مٹھاس ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس میں باریک بال ہے اللہ نے فرمایا اس سے میں یہ کہتا ہوں اس جنت میں جانے کے لئے پل سرات سے گزر کر جانا پڑے گا جو بال سے بھی زیادہ باریک و نازک ہے مگر ایمان والے یہ چھٹکی میں تو دیر لگی اس سے بھی پہلے گزر کر جنت میں چلے جائے تو میرے دوستو ایمان روشنی ہے میرے دوستو یاد رکھو عدل و انصاف روشنی ہے یاد رکھو قرآن و حدیث کا علم روشنی ہے اِم اہمان کی خدمت روشنی ہے اور حیاء روشنی ہے اور میرے دوستو اسلام روشنی ہے اللہ کی محبت روشنی ہے اور ان سب کا مرکز پر جنت سب سے بڑی روشنیوں میں اللہ یہ روشنیاں وہاں لے جائیں گی تو آپ کو اللہ نے سب سے بڑے روشنی دی ہے دنیا میں اندھیریں ہیں کفر کا اندھیرہ شرک کا اندھیرہ بدت کا اندھیرہ بے حیائی کا اندھیرہ لا قانونیت قرآن و سننہ سے بغاوت کا اندھیرہ تم نے بد اخلاقی بد کرداری کے اندھیرے ان تمام اندھیروں کو ان روشنیوں کے ذریعے ختم کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی مبارک فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدلہ رب العالمین ہم نے ایک جگہ اور جانا ہے اس لئے ہم اجازت چاہیں گے اور انشاءاللہ پھر دوبارہ آئیں گے اور دعا یہاں جو موجود اقابع ہیں وہ کرا دیں گے انشاءاللہ بجاتا ہے